کپتان کے کھلاڑی دو دونوں کفایت شاہر کاسم سوری اور عمران اسمائل کا کوئٹہ میں پروٹوکول تیس گارڈیوں کا پروٹوکول اور ساتھ وی آئی پی مومنٹ کوئٹہ کے عوام پروٹوکول کی گارڈیاں گنتے رہے آدھے گھنٹے تک رستہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے اور یہ جو ہیں مناظر ہیں کوئٹہ کے جہاں پر کاسم سوری اور ان کے ساتھ ساتھ عمران اسمائل جو تھے وہ کوئٹہ کے دورے پر تھے اور اس دونان پروٹوکول کے یہ مناظر ہیں جو کہ آپ نے دیکھے ہیں تیس گارڈیوں کا یہ پروٹوکول ہے اور ساتھ ساتھ وی آئی پی مومنٹ بھی ہے کوئٹہ کے عوام پروٹوکول کی گارڈیاں گنتے رہے تین چار پانچ چی سات ہات پروٹوکول نہیں ہے نو تس گیارہ پورہ تیرہ پروٹوکول نہیں ہے پروٹوکول نہیں ہے یہ دیکھو یہ دیکھو پروٹوکول کوئی نہیں ہے پروٹوکول کوئی نہیں ہے پروٹوکول کوئی نہیں ہے تو یہ مناظر آپ نے دیکھیں اس میں بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کوئٹہ عیسیٰ ترین عیسیٰ ترین بتائے گا یہ پروٹوکول جو ہیں اس کے مناظر ہم نے دکھائے ناظرین کو کیا تفصیل رہیس کی جی کوئٹہ کے عوام آج ایک بار پھر عذاب میں مختلع ہے کیونکہ صدارتی انتخاب کے لئے جو وی آئی پی مومنٹ کوئٹہ شیئر میں ہو رہی ہے بڑی بڑی شہرائے بن ہے گنسوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کو راستے کھلنے کا موقع نہیں مل رہے ہیں ایک دوری زیادت کا شکار ہے دوسری جانب جو سبریم کو سکر ہے ڈیفری سکر کورمی آساملی کاسم سوری اور جو گورنر سن ہے وہ پہنچے ہیں کوئٹہ ائرپورٹ پہ آنے کے بعد وہ تیس گاڑیوں پر مشتمل قاتلے کی صورت میں گورنر ہاؤس اور دیگر اکام کے پاس جا رہے ہیں جس کے وجہ سے بھی تمام روڈ بند ہے اب سے سوڑے پہلے جہانگیر ترین وزیری رفاہ پر خٹک اور آری پلیوی بھی کوئٹہ پہنچے ہیں انہوں نے بھی ان کے اوہش کے وجہ سے بھی شہرائیں بند ہیں ان کو بھی پروٹوکول کیا گیا ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں دجلوں کی طرح گاڑیاں ان کو پروٹوکول لے کر کوئٹہ شہر لا رہے ہیں اس وقت کوئٹہ میں جو عام لوگوں کی علت ہے یا خات کا سکول کی بچوں کی علت ہے وہ ان کی آئی خراب ہے ان کی آئی پریشانی کے علم ہیں گنٹوں گنٹوں دوب میں کڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاصل سوری اور عمران اسماعیل کے جو کوئٹہ پہنچے ہیں کوئٹہ پہنچنے کے بعد انہوں نے تیس سے زائد گاڑیاں ہیں ان کی پروٹوکول میں کوئٹہ شہر آ رہے ہیں یہ کوئٹہ ائرپورٹ رون ہے جو بین الاقوامی شہر آ رہا ہے یہاں سے شمالی بلوشتان وانستان اور دیگر سبوں کو ترکی جاتی ہے جس کے وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں پنس گئی ہے تیس سے زائد گاڑیاں تھیں اور وہاں پر آزا گھنٹہ جو ہیں عام شہروں کو ویٹ بھی کرنا پڑا اور وی آئی پی جو پروٹوکول لگا ہوا تھا وجوہات کیا تھی آخر کہاں جا رہے تھے یہ دونوں جو ہیں حضرات اور ساتھ سیری بتائے گا کہ آج آنے کا مقصد کیا تھا کوئٹہ یہ جو حضرات ہیں یہ صدرتی انتخابی مہم کے لیے کوئٹہ آ رہے ہیں عمرائن اسماعیل اور قاسم سوری آلک جزر قابلے میں آئے ہیں وہ کھراچی سے آئے ہیں جبکہ جانگیترین پرویس خطرک آریبالی جو ہے وہ اسلام آباد سے آئے ہوئے تو اس وجہ سے وہ صدرتی انتخابی موڈ مانگنے کے لیے مختلف سے اسی پارٹر کے پاس آ رہے ہیں کوئٹہ ائرپورٹ سے جو کوئٹہ ائرپورٹ روڈ ہے وہ ایک بین اللہ فرمی شہرہ بھی ہے جو کوئٹہ شرک جانے بھی جاتا ہے اس وجہ سے یہ روڈ ہمیشہ جو یہ بھی مومنٹ ہوتا ہے اس شہرہ میں بڑی بڑی جو شافیل آزائیں ہیں یا جو سکولز ہیں وہ بھی بند رہتے ہیں جس کے وجہ سے بچوں کو اور تاجروں کو اور عام لوگوں کو جو اپنے گھروں کو جاتے ہیں ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں صحیح ایزا تھیں جس آپ بتا رہے ہیں کہ مشکلات پیش آئیں پروٹوکول جو ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ آزا گھنٹہ آم شہروں کو انتظار کرنا پڑا تو یہ بتائے گا انتظامی کے ذاتے میں سے کوئی جواب دیا گیا آخر کیا وجہ تھی آزا گھنٹہ کیوں ٹرافک روکی گئی جو انتظار ٹرافک الکار ہیں ان بیچاروں کا کہنا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ جو ایپی مومنٹ آ رہی ہے ان کو اپنے گھنٹہ دینا ہے ان کے راستے میں جو عام ٹرافک ان کو بند کرنا ہے ہم تاہم جو اللہ حکام ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہیں ہوا ہے ایکوائٹر شیف کی برقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایپی مومنٹ آتی ہے تو اس کے وجہ سے جو بڑی بڑی شارہ ہیں وہ بند کر دی جاتی ہے وہ بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ شہر سکیورو بھی کا مسئلہ ہے اس وجہ سے وی ایپی مومنٹ یا جو آہ وی ایپی لوگ آتے ہیں ان کو سکیوروٹی دینا پڑتا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف واقعات ہوئے ہیں کہ اس طرح کی مومنٹ کے دوران جیشدگردین اپنے مقاصد کے حصول کے لئے انہوں نے جو قاتل ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا ہے دوسرے موجبوری میں ہمیں راستے بند کرنا پڑتے ہیں کہ جو ایپی لوگ ہے یا ایپی مومنٹ ہے وہ بے خیرے سے اپنی منزل موقف پر پہنچ سکیں صحیح عیسیٰ تہین یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے ایک طریقہ کار ہے کہ ایک سے ڈیڑھ منٹ تک جو ہے وہ ٹرافک روکی جاتی ہے اور پروٹوکول تو ایک علاق میٹر ہے لیکن جو راستے روکنا ہے اس کا ایک سے ڈیڑھ منٹ سے زیادہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہے لیکن یہاں پر تو شہریوں کا کہنا ہے کہ آدھا گھنٹا جو ہے ان کو روکنا پڑا آدھا گھنٹی سے بھی زیادہ سہم ہے لیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں غلط نہ ہوگا کہ گھنٹوں گھنٹوں یہ روڈ بند ہوتے ہیں جب تک جو ایپی مومنٹ ہے وہ ایپی مومنٹ ہے ایپورٹ سے اترنے کے بعد راستہ اس وقت تک بند ہوتا ہے اس آدھا گھنٹا تو عام بات ہے لیکن یہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ گھنٹوں گھنٹوں تک یہ اشارہ بند ہوتی ہے جس کے وجہ سے ٹریفک آج ٹریفک وند ہو جاتی ہے لوگوں کو گھروں جانے میں تقریب ہو رہی ہے خاص کر خواتین اور جو بچے ہیں سکول آلے بچے ہیں یہ جو خواتین ہیں سکاروں کو جا رہے ہیں یا دگر علاقوں کو جا رہے ہیں وہاں بھی جو ہے نا ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہے تو یہ صرف آدھے گھنٹی کے بات نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح گھنٹوں تک جاری لیتا ہے گھنٹوں تک آنے میں اور گھنٹوں تک جانے میں جب تک جو یہ بھی مومنٹ ہے وہ جب جا رہی ہوتی جب تبارہ بھی بند کیا جاتا ہے اس طرح اگر ایک دن میں آنا جانا ہوا تو پورا دن تقریباً اس طرح جاری ہوتا ہے جس جوجہ سے لوگ بڑی عذیت کا شکار ہو جاتے ہیں صحیح اس طرح جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ عذیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا آخر انتظامی کے دانوی سے وجوہات بتائی جاتی ہیں سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں اور اس کے کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہیں سیکیورٹی الٹس ہیں کوئٹا شہر میں اور اس کے لیے جو ہے وہ پروٹوکول سیکیورٹی ارکار موجود ہونا ضروری ہوتا ہے ان حضرات کے ساتھ لیکن اس قدر دو دو گھنٹے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ رکھنا پڑتا ہے اس کی کیا آخر ضرورت پڑی جس کا میں نے پہلے بتایا کہ اس کے جو باز سیکیورٹی اکام میں انہوں نے بتایا ہے کہ چونکہ شہر میں دشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں دشتگردی یہاں پر ہمیشہ ہمیں تارگٹ کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے اور ان کا بھی کہنا ہے کہ متبادل راستے نہ ہونے کہ جیسے ہمیں یہی کی راستے اختیار کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے ہمیں ٹریفک یا جو ارنشارہ ہیں یا جو بازار ہے وہ بند کرنا پڑتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دشتگردی چونکہ عام ہے دشتگردی کی وجہ سے مختلف وارڈ آتے ہوئی بھی ہے اس وجہ سے یہی مومنٹ کو یا جو لوگ آتے ہیں ان کو پروٹوکولی سے اس وجہ سے دینا ہوتا ہے کہ ان پر کوئی دشتگردہ نہ عملہ نہ ہو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ روڈ بند کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو منزل مقصود ان پر پہنچ سکے چونکہ ائرپورٹ کوئی دشتگردہ ائرپورٹ اور جو شہر کے درمیان ایک ہی شہرہ ہے جو یہ دبل روڈ ہے جس کو کوئی دشتگردہ ائرپورٹ دکھا جاتا ہے اس پر دگرد صبحوں اور اوانستان اور دیگر علاقوں کے لئے بھی یہاں سے بڑی تعداد ٹریک جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے مجبوری میں ہم ٹریک بند کر لیتے ہیں تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں یا جو مہمان ہیں ان کو برخیریت اپنے منزل محسوس پر پہنچا سکے مطبازل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اقدامات ہوتانے پڑتے ہیں صحیح اس سے آپ بتا رہے ہیں کہ مطبازل راستے جو ہیں وی آئی پی پروٹوکل کے طرح نہیں ہوتے لیکن کیا عام شہریوں کے لئے کوئی مطبازل راستہ دیا جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے روز معمول کے جو کام ہیں وہ نمٹا سکے کیونکہ تین دن گھنٹے ایک چلک پہ رکنا جو ہے وہ قدعی طور پر جو ہے وہ اس کے لئے کوئی بھی اجازت نہیں ہے شہریوں کا کام جو ہے اس کو روکنے کے لئے اس طرح سے دو گھنٹے ٹرافک کو روکنا جی بالکل دیکھو برقسمتی یہ رہی ہے کہ کوئیٹر شہر میں کبھی بھی یہاں پر متقل طور پر پلاننگ نہیں کی جا سکی یہاں پر جو بھی پلاننگ ہوئی ہے وہ وقتی طور پر ہوئی ہے یہ امرڈنسی میں کیا گیا ہے اس وجہ سے کوئیٹر شہر کی حالت بہت خراب ہے یہاں پر کسی بھی صورتحال میں متبادل راستے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو یہ مسار اقرامات کرنے پڑتے ہیں لانگ سم پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر نہ کوئی شرائط آمیق کی جا سکی نہ کوئی اور بج بنایا جا سکا اس وجہ سے جو ایک اشارہ ہے وہ اجتماع بھی لائے جا رہا ہے انتظامیں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان کے بھی پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پروٹوکول ہے یا ان کو سیکیورٹی دینا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو یہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تو بسقیت یہ رہی ہے کہ کوئیٹر جو ایک سبائیلہ حکمت یہ ہے یہاں پر مستقل طور پر اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے متبادل راستے جنہی بنایا جا سکتے ہیں نہیں وہ لوگوں کے لئے متبادل راستوں کا بندبس کیا جا سکا جسی وجہ سے یہ مشکلات آئے روز پیش آ رہی ہے صحیح عیسیٰ جیسے آپ بتانے ہیں کوئی متبادل راستہ نہیں ہے تو یہ عمومی طور پر شہریوں کے لئے روزانہ کا معمول بنتا جا رہا ہوگا کہ اس طرح سے آئے روز وی آئی بی پروٹوکول تو شہری زندگی جو ہے وہ تو ایک جیم کی صورتحال اختیار کر چکی ہوگی یہ بالکل یہ سپریم کورٹ کے ججز میں آنا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ صورتحال آئے روز پیش آ رہی ہوتی ہے کوئیتا شہر یا اگر اسمبلی کا اجلاس بھی ہوتا ہے تو وہ جو جو مین روڈ ہے اوزانت کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہر میں ترافیق دباؤ بڑھ جاتا ہے اور پورا دن جو ہے ترافیق جام رہتا ہے لوگ گنٹوں گنٹوں انتظار کرتے ہیں اس وجہ سے جو متبادل راستے نہ ہونے کی وجہ سے دیگر جو متبادل اقدامات وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال دیش آ رہی ہے آئے روز جب بھی کوئی ویائیتی مومنٹ ہوتی ہے تو اکثر اوقات یہ بھی دیکھا جائے کہ یہاں پر جو شہرہ میں جو سکول آتے ہیں ان کو اکثر طور پر ایک دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ سکول اگلے دور بند رہیں گے جب تک ویائیتی مومنٹ کوئیتر شہر میں موجود ہوتی وہ سکول بندی رہتے ہیں اس پر لوگوں نے بڑی نارضی کا بھی اظہار کیا ہے اور بار بار میڈیا پر بھی اخوارات میں بھی اور سوشل میڈیا شکریہ شکریہ آپ ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کر رہتے ہیں